موسیقی منشور کی تقریب میں نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اصحاد دار اور دیگر شخصیات نے شرکت کی پاکستان کو نواز تو منشور کا سلوگن رکھ دیا گیا نولی کا منشور میں کستانوں کو سوچ سے پاک کرس اور دیگر سہولیات دینے کا بھی اعلان سہدامہ کی تشکیل نو خاتین کے لیے خصوصی سہولیات کی فراغمی، تعلیم انقلاب، نئی جامعات کی تشکیل اور گوادر کو خطے میں توانائی کا مرکز بنایا جائے گا با اختیار مقامی حکومت پانی کا تحفظ اور صاف پانی کی فراغمی نوجوانوں کی قومی سیاستت میں نمائندگی، کھیلوں کا فروغ نہیں منشور میں شامیر دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے، چارٹر ٹومکریسی کی بات کر چکا ہوں، ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا جب تک ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا ابھی شباز صاحب کہہ رہے تھے کہ عمل کرنا چاہیے، عمل تو دور کی باہت ہے بھئی کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھردیں کرنے ہیں کل کو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی انتقاف نہیں ملکی ترقی کے لیے کام کریں گے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کی بڑی تہیمت چکائی جیلے اور جلاوطنی کاشے کے باوجود ملک کے لیے کھڑے رہے زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہے حکومت میں آئے تو منشور پر عمل کریں گے نواز شریف کا انتقاب منشور پیش کرنے کی تقریب سے اختیار میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا بیس بیس گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے پانچ سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حت المقدور اپنے ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے انہوں نے اپنے صوبے میں اس دس سالہ دور میں کیا کیا نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے دعوے کم اور کام زیادہ کیا شہباز شریف کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب بولے نواز شریف نے کہا تھا کہ بجھلی کے لوشریف ختم کرنے کی کوشش کروں گا جو لوگ تعلیم اور صحت کے لیے قوم کے سامنے چیمپئن بنتے تھے انہوں نے خود طور خیبرپکتوں فاق کو تباہ کر دیا پہلے سے زیادہ محنت کر کے تعلیم اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے کرزوں کا بندوبست کریں گے آج فروری کو کامیاب ہو کر مہنگائی اور قربت کا خاتمہ کریں گے مسائل جتنے بھی ہو شیئر سامنا کرے گا نواز شریف نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیں گے نولی کے دور میں دہشت کردی کا خاتمہ ہوا سابق وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا ال118 میں ریلی سے خطاب نولیگ اور آئی پی پی کی انتخابی ماہیں مشترکہ امیدوار اون چوہتری کے احساس میں کون ہیں میٹنگز کا احتمام مختلف شخصیات کا اون چوہتری کی مکمل حمایت کا اعلان خطاب کرتے اون چوہتری بولے این ایک سو اٹھائیس کی سیٹ پر مجھے نواز شریف نے منتخب کیا ہے یہ سیٹ جیت کر نواز شریف کو واپس کروں گا اب ہم آج فروری کو اکاب اور شیئر پر مہر لگا کر کامیاب کروائے سادم جاوید کو ریٹاننگ افسران نے انتخابی نشانات الوٹ کر دیئے این ایک سو انیس سے ریکٹ این ایک سو بیس تے تصویر والا فریم اور پی پی ایک سو پچاس سے انتخابی نشان تکھیا الوٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سادم جاوید کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب پولیس کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے ایک عرب انیس کروڑ کے فنڈز چاری پیٹرول کے مد میں تریب پن کروڑ تیس لاکھ کھانے پینے کے لیے تیرہ کروڑ تیس لاکھ روپے فنڈز ملیں پینتیس کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز سپیشل فورس کی ادم اتائیناتی پر دیگر ہیٹس میں خرش کیے جائیں گے سرویسیز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نیو سمپوزیوم کا اینکات نگران صوبائی وزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت سمپوزیوم میں آدمی دارہ صحت اور یونیسیف کے نمائندگاہ نے بھی شرکت کی شرکت سے خطاب میں وزیر سہت جاوید اکرم بولے ہمیں اپنے بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانا ہوگا نشن و ماں کے لیے ایک بچے کی ماں کے پیچھ میں صحت بہت اہم ہوتی ہے دونوں کی صحت کو یقینی بنانا ہوگا پاکستان میں انتالیس سال کا ہر دوسرا شہری بلڈ پریشر اور شگر کا مریض بن رہا ہے نمونیا نے پنجے گاڑھ لیے امواف کا سلسلہ نہ تھم سکا چوبیس گھنٹے کے دوران پنچاب میں مسید سات بچے جان بہاق ایک بچی کا تعلق لاہور سے تھا لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو بارہ بچوں میں نمونیا کی تشخیص ہوئی لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کی پیش گئی پی ڈی آئی میں نے متعلق انتظامیہ کو الڈ جاری کر دیا لاہور راوے پنڈی گجناوالا ناروال میاوالی اور سرگودہ میں تیس اور اکتیس جنوری کو بارش ہوگی ریسکیو اور دیگر اداروں کو موس میں صورتحاق کے پیشے نظر الٹ رہنے کی ہدایت جیل ٹرائل روکنے کے لیے سابق جیئرمین بی جی آئی کی درخواستے سامات کے لیے مقرر جسٹیس آل یا نیلم کی سربراہی میں تین بیٹنی بینچ انتیس جنوری کو سامات کرے گا ہائی کونٹ نے درخواست کزار کے وکیل کو مسیح دستاوی ذات پیش کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے گورنر پنجاب علی خرمان کی زیر صدارت اجلاس کنسورشیم ممبران کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات کے اقدامات کی منصوری دے دی گئی سینڈیکیٹ ممبران کی کم از کم تعلیمی حد مقرر کرنا جیسے منفرید اور اہم اقدامات شامل گورنر پنجاب نے کہا کہ جامعات کے تمام اسادسہ کی سالانہ ٹریننگ کو بھی لازمی کیا جا رہا ہے ریکارڈ سیٹنگ سے قبر لڈی اے کے سکیموں میں قبضے کی نشاندھی کا فیصلہ لڈی اے کے ہاؤسنگ ڈائریکٹو ریٹس میں قبضوں کی تفصیلات طلب لڈی اے کے تمام ہاؤسنگ ڈائریکٹو ریٹس کو ساتھ روز میں ریپورٹ سما کروانے کا حکم جوہر ٹاؤن سبزہ سار گلشنے راقی اور گجرپورہ سکیم میں قبضوں کی تفصیلات طلب شہر میں مفتلی ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری بند روڈ پیکش ٹو سگیاں تابابو سابو کا پینسٹ فیصد سے زائد کا مکمل پیکش ٹون نیاسی چوک تابابو سابو کا پچھتر فیصد سے زائد کام ہو چکا وزیر ہاؤسنگ اسفرالی ناصر کا بند روڈ پیکش ٹون اور ٹو کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا پیکش ٹون اور ٹو کے کام کو ٹارگٹ کے مطابق ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور پی ایچے میں آؤٹڈور تشیر کا تناسہ شدت اختیار کر گیا پی ایچے نے فیصد وصول کر کے گاڑیوں کو آؤٹڈور تشیر کی اجازت دی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا پی ایچے کی تشیر کا اجازت نامہ ماننے سے انکار انفورسمنٹ فرنگ کی جانب سے اشتہاری موہم چلانے والی گاڑیوں کے چالان سی ای او سی بی ٹی پنجاب عمران امین کی زیرہ صدارتی چلا سی بی ٹی پنجاب یو ور وولٹن فلائی آور کے تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا سی ای او سی بی ٹی کے منصوبے پر جاری کام کو مسیح تیز کرنے کی ہدایت پھل اور سبزیوں کے بڑھتے دام انتظامیاں مافیا کو نکیل ڈاہل میں ناکا لہسن سات سو بیس ادھرک چھے سو پچاس پیاس دو سو بیس ٹاماتر ایک سو ساتھ سبز میٹ ایک سو ستہ روپے کلو فروکت مٹر تین سو شملا میٹ دو سو نووے میتھی دو سو بیس بینگلو گو بی ایک سو پچاس آلو ستہ روپے کلو بکنے لگے انار بدانہ نو سو پچاس آر جے پنجاب اسوان انور کی ایلیٹ ٹریننگ سکول بے دیا روڈ آمد پولیس مراسکین کے لیے تیار ہونے والے اپارٹمنٹس کی افتتاحی تقریب میں شرکت ایس ایس پی مونٹرنگ ایلیٹ فورس ہیڈکوارٹرز عمر چٹھا نے لوجس کا افتتاح کیا اور پی سی بی کے الیکشن کمیشنر شاہ خواہر نے بوٹ آف گورنر تشکیل دے دیا وزیر آسم کی جانب سے پی سی بی کے سربراہ کے طور پر مصطفی رمدے اور محسین اقوی نامزد شاہ خواہر کی جانب سے بنائے گئے بوٹ میں سجاد علی کھوکر زفر اللہ تنویر احمد سمید دیگر شامل بوٹ آف گورنر کی تشکیل کے بعد تین سال کے لیے چیرمن پی سی بی کا انتخاب ہوگا موسیقی